دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑے فڑے انداز میں ایک ہک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر موڈی اور کے جیوال کے اوپر گرجہ صدی نویسی بولے موڈی کی رہا پر ہی چل رہے ہیں کے جیوال وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے گرہ منترے ہمیشہ کو جم کر لگا جی ہم بڑا جھٹکا آپ کو بتا دے گجرات جاتے سے ہی بھینکر گروش شاہ شروع باغی ودایا کو نکیا کھیل وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ہیمن سورین نے ایڈی کی پوشتات سے پہلے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے ڈرنے والے نہیں ہیں جھار کھنٹ کے لوگ ایڈی سے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے انسی بی نے آپ نیتا کو اٹھا لیا ہے نبی لاکھ میں ٹکٹ بیچنے کا آروف ہے اس کے بارے ہم بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی کا کین سرکار موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے صرف موڈی سرکار کے دو مترے جن کے نام پورا دیش ہو رہا ہے روکنے سے بھی نہیں رکنے والے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال جی ایسٹی کو جان بوچ کر مدہ بناتی ہے سرکار جی ایسٹی کو ختم کرو وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جلد ہی مہاراشت میں پھر سے ایک بار آئی گی شف سینہ کی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی نے جی ایسٹی کو ہٹانے کی مانگ کی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ہیماچل میں بن رہی کانگریز کی سرکار جی آرجین اینڈیٹا سیون ان تیواری کا بڑا بیان نکل کر سامنا آیا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے عشوق گہلوت کے بلانے پر راہل گاندی پوچھیں گے گجرات گجرات میں آپ کو بتا دے چار جگہوں کو سمبودت کریں گے راہل گاندی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دمپل یادہو جی ہے دراصل آپ کو بتا دے دمپل یادہو کو زبردست طریقے سے فائدہ ملتا ہو نظر آرہا ہے دراصل آپ کو بتا دے اکلیش یادہو کی جو پتری ہیں ان کی جیتتے ہیں وہاں سے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیا اکلیش نے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتا دے پردان منطری نریندر مودی جنگپنگ سے ملے بھارت کا فوٹا گستہ بولے چین سے کنارہ کرتے تھے لیکن وہاں جا کر ہاتھ ملاتے ہو نظر آئے ہیں بتائیں گے کیا بھی کیا بولا گیا تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال آپ بھی بی جے پی کے رہا پر چل لیں یہ دوہزار تیرہ کے ہے پردان منطری نریندر مودی نظر آتے ہیں مجھے ارون کے جیوال میں جیاں دراصل آپ کو بتا دے اویسی نے ارون کے جیوال کی طلنا پی ایم نریندر مودی سے کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ دوہزار دوہزار تیرہ کے جو نریندر مودی تھے وہ ڈکٹو جو یہاں پر کیجیوال کی طرح ہی بولتے تھے آپ کو بتا دیں اصد دن اویسی نے کیجیوال کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فلحال کیجیوال بھی بی جے پی کی رہا پر ہے بی جے پی اور کیجیوال کی راجنیتی ایک ہی ہے ہندوت کی وہیں دوسری طرف آرجل آہ 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 آسد دن اویسی نے کانگریس کو بھی گھیرا کانگریس کو گھیرتے ہوئے اویسی ویدھائیق خرید لیے جاتے ہیں اور بی جے پی کو ہی فائدہ پوچھتا ہے اویسی نے کہا کہ ہم کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو یہاں پر دیش میں کہیں نہ کہیں جن لوگوں کے ساتھ انیاء ہو رہا ہے ہم چناؤں جیت کر ان کا فائدہ کر آئے اب دو سوال سمجھئے دوستو پہلا تو یہ کہ جو اصد دن اویسی کہہ رہا ہے کہ کانگریس کے ویدھائیق خرید لیے جاتے ہیں اور کانگریس کے ویدھائیق جو وہ بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب آپ سمجھئے دوستو اویسی کے خود کے ویدھائیق اویسی کے خود کے جو چار ویدھائیق تھے وہ تجسری یادہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے تو دوستو یہ سوال تو اویسی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے دوسری بات دوستو کہ جہاں تک پیسے کی بات آتی اور سرکار گرانے کی بات آتی تو آپ یاد رکھئے کہ بیہار میں جو بی جے پی چال چل رہی تھی اس کو گچہ دے کر نتش کمار نے جو ہے کانگریس اور آر جیڈی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی تو ایسے تو بی جے پی کے بھی ویدھائیق ایک طریقے سے سرکار جب چھوڑ دی نتش نے تو بیسے کیلئے مانا جاگا کہ بی جے پی کو بھی گچہ ملا ہے لیکن اویسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے کانگریس کے تو کچھ ہی ویدھائیق بکھتے ہیں وہ بہت بڑی پارٹی ہے کانگریس تو دوستو لیکن اویسی کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں آپ سمجھ یہ چھوٹی سی پارٹی اویسی کی ایم آئی ایم اور اس میں سے دوستو چار ویدھائیق جو انہوں نے کہیں نہ کہیں بیہار میں جو ان کے بنے تھے اس میں سے آر جیڈی میں چلے گئے تھے وہ چاروں ویدھائیق تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے اویسی اپنے گروان میں جھاکے بعد میں وہ کانگریس کے بارے بولے حالانکہ بی جے پی اور کے جیوال کے بارے میں انہوں نے صحیح بولا کہ کے جیوال بھی نین موڈی کی راہ پر ہی ہے کیونکہ پردان منطری نین موڈی بھی دوستو دوہزار تیرہ کے لگ بھگ ان کی بھی راجنیتی یہی تھی لیکن یہ راجنیتی ہٹنے کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بی جے پی اور کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیوں میں کیا تال میں لبیٹھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ سرکار کی نیتیا اور سرکار کا جو ایک ویرود ہے وہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی کہتی کچھ ہے اور وہی سی جو ہے دوستو ان کا فائدہ کرواتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی آپ کو بتا دے ہیمن سورین نے بی جے پی کے اوپر بڑا بڑا حملہ بولے گا ایڈی سے ڈرنے والے نہیں جھارکھنڈ کے لوگ دیصل آپ کو بتا دے دوستو اب ہیمن سورین کو پھر سے ایک بار سمن بھیجا گیا جس کے چلتے ہیمن سورین سے ایڈی کی لگتار پوچھتاش ہوگی آپ کو بتا دے ایڈی کی پوچھتاش سے پہلے ہی ہیمن سورین نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا سورین نے کہا کہ فیلال بی جے پی جھارکھنڈ کے لوگ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے اور جان بوچھ کر سورین نے بی جے پی کو جم کر گھیرا آپ کو بتا دے اس سے پہلے جب ایڈی نے ہیمن سورین کو طلب کیا تھا ان کو نوٹس بھیجا تھا تو ہیمن سورین نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں آسکتا میں باہر ہوں وہیں دوسری طرف ہیمن سورین نے دو ہفتے یا تین ہفتے کا ٹائم مانگا تھا اور اس کے بعد اب پھر سے ایک بار ایڈی کے سامنے ہیمن سورین کو پیش ہونا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کانگریس اور جو ہیں یہاں پر ہیمن سورین کی پارٹی کی الگ الگ بیٹھک ہوئی جس میں ویدھائکوں نے کئی دلوں کے ویدھائکوں نے جو یہاں پر اپنا اپنا فیصلہ لیا کہ ایڈی سے کس طریقے نپٹنا ہے آپ کو بتا دے ایڈی صرف ایک ہی مقصد سے جا رہی ہے اور اس کا مقصد صاف ہے کہ جھارکھن کی سرکار کسی بھی طریقے سے گر جائے اور جھارکھن کی سرکار کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایمن سورین سورین نے صاف کہا کہ بی جے پی فیلال سرکار گرانے کی فراہ میں اور وہ پوری کوشش کرے گی کہ جھارکھن کی سرکار گر جائے حالانکہ اب دوستو ایسا چھ مہینے تک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ایمن سورین نے اپنی سردستہ جو یہاں پر وہ کر دی تھی اپنی بہومت ثابت بہومت ثابت کے بعد چھ مہینے تک کوئی سرکار نہیں گرہ سکتا ہے سب جانتے اور یہی کارانے پر کہ بی جے پی پہلے سے ہی ماحول بنا رہی ہے کہ ویدھائکوں کو خرید لیا جائے اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سورین نے جم کر ایڈی پر ہی عملہ بول دیا اور ایڈی سے صاف کہا ہے کہ فرحال جس طریقے کی یہ کاروائی کرتی ہے ایڈی یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے کہنے پر کرتی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے ممتہ بینہ جی کا فوٹا موڈی سرکار کے اوپر غصہ بولے فرحال راجوں کی جی ایس تی ماف کرے سرکار کہ اب راجوں کی جی ایس تی ماف کرانے کیلئے ہمیں آپ کے پیر پڑھنے ہوں گے وہی پر ممتہ بینہ جی نے کہا کہ فرحال پیر نہیں تو چکیہتے کیا ہیں جل سے جل جو ہے یہاں پر راجے کی جی ایس تی ماف کرو ونہ راجے کی جی ایس تی میں تو کہتی ہوں ممتہ بینہ جی نے کہا کہ جی ایس تی ختم ہی کر دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنا استفعہ دے دو کرسی خالی کر دو آپ کو بتاتے دو کئی راجوں پہ جی ایس تی کا بخایا ہے جس کے اوپر ممتہ بینہ جی نے خاص کر کے پشم منگال کو لے کر ممتہ بینہ جی نے کہا کہ کین سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی جی ایس تی کا کردہ اتار دے گی لیکن انہوں نے ایسا اب تک نہیں کیا ممتہ بینہ جی نے کہا کہ اگر کین سرکار کو ایسا نہیں کرنا ہے تو وہ پہلے سے ہی بتا دے کہ آپ مجھے ان کے پیروں میں گرنا پڑے گا جی ایس تی ماس کرانے کیلئے وہیں دوسری طرح ممتہ بینہ جی نے کہا کہ جانبوچ کا جی ایس تی جیسی چیز کو لائے گیا ہے تاکہ عام جنتہ کی کمر ٹوٹ پا چھوٹے چھوٹے ویپاری دوستو دھیرے دھیرے کر کر ختم ہو رہا ہے جو لوگ آپ سمجھ یہ بزنس کرتے ہیں جو لوگ اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے ختم ہوتے ہیں آپ بھی سمجھتے کہ چھوٹا ویپاری بڑے ویپاریوں کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے اور یہی کہانا ہے کہ جب سے جی ایس تی لاغو ہوئی ہے دیش میں تب سے جو چھوٹے ویپاری ہیں خاص کر کے وہ برباد ہوتے چلے جانا ہے اس کو لیکن ممتہ بینہ جی نے جم کر سرکار کو کھڑی کھوٹی سنائی اور کین سرکار سے کہا کہ فیلال سرکار جانبوچ کر یہ چیزیں کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کین سرکار کے اوپر پہلے بھی یہ مددے اٹھے ہیں حالانکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کین سرکار دوستو جانبوچ کر جی ایس تی کو ہر چیز کے دائرے میں لے کر آ گئی ہے کیونکہ جو انکم ٹیکس سے آپ سمجھ یہ وصول ہوتا ہے وہ تو ایک طرف ہے دوستو لیکن جو سرکار جی ایس تی کا ٹیکس لگا رہی ہے وہ لگی ہے اور اتنے پیسے آنے کے باوجود بھی اگر سرکار یہ کہا ہے کہ دیش میں پیسہ نہیں ہے تو یہ اپنے آپ پر ہی دوستو ایک شرم کی بات ہے کہ آپ ایک سرکار چلا رہا ہو آپ کے اندر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہو چاہے ہو پی ایم نریند موڈی ہو یا گرہ منترے امیشہ ہو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے بھئی اگر سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ سمجھ یہ اتنا پیسہ آکا سے جاتا ہے پردان منتری کے لئے پلین خرید لیے جاتے ہیں دس لاکھ روپے کا سوٹ پہن لیا جاتا ہے دیر دیر لاکھ کے جوتے پہن لیا جاتے ہیں چشمیں پہن لیا جاتا ہے لیکن پی ایم تب بھی کہتے ہیں کہ دیش کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ سمجھئے دوستو دیش کی جنتہ سے دس گنا پیسہ وصولہ جا رہا ہے ایسے پہلے جب کانگریز کی سرکار تھی دیش میں اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن آج جس طریقے کا دیش میں ماحول بنایا گیا ہے اس سے صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال دیش کی پرستتیاں پوری طریقے سے بدل چکی ہیں اور دیش میں جانبوچ کر ایک ایسا ماحول ایک ایسا کریئٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ دوستو آپ سمجھ یہ سرکار اور عام جنتہ کے بیچ میں ایک نوک جھوک سی وہ بن جاستتی اور سرکار اس طریقے کی چیزیں سے بچتی ہے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے سرکار کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا کہ دیش میں برزگاری اور مہنگائی کیوں ہیں آپ سمجھ یہ ڈیمونیٹائزیشن کو لے کر موڈی سرکار نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا کیا آپ نے نوٹ بندی جو کی تھی اس سے فائدہ کیا ہوا الٹا نقصانی ہوا دیش میں دوستو آپ سمجھ یہ دوہزار کے نوٹ آتے ہیں اچانک سے وہ دوہزار کے نوٹ کالے دھن میں بدل جاتے ہیں کیونکہ دوہزار کا نوٹ مارکٹ میں تو بچا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ ان لوگوں نے دبا کر رکھیں دوہزار کے نوٹ جن لوگوں نے کالے دھن کو جوڑ رکھا ہے ورنہ عام جنتہ کے پاس دوہزار کا نوٹ ضرور دکھائی دیتا پر آج کی تاریخ میں آپ کو وہ دوہزار کا نوٹ کئی نہیں دکھائی دے گا موڈی جی نے کالے دھن دوستو غیب نہیں کیا بلکہ اور دس گناہ بڑا دیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدعا دستو غیب جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی ہے ہمارچل میں بن رہی ہے دوستو کانگریس کی سرکار آر جیڈی نیتا شیوان انتیواری کا بڑا بیان دراصل دوستو چناؤں سے پہلے یہ قیاد لگائے گا ہے کہ اب کی بار کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے ہمارچل میں آپ کو بتا دے چناؤں تو ہو چکے ہیں ووٹنگ بھی ہو چکی ہے لیکن جو ہے آٹھ دیسمبر کو لگ بھگ اس کا نتیجہ آئے گا کہ کس کی سرکار بن رہی ہے پھر آپ کو بتا دیں نتیجوں سے پہلے یہ آر جیڈی کے دگج نیتا شیوان انتیواری نے بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیا شیوان انتیواری نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہو گا کہ ایسا لگ رہا تھا ہمارچل میں جیسے نریندر موڈی ہی سی ایم کے پر تیشی ہوں آپ سمجھئے کیونکہ دوستو ہمارچل میں بی جی پی کے بغاوت اور گجرات میں بی جی پی کے بغاوت ساب دکھائی دے رہی ہے بی جی پی کے ساتھ جتنے بھی نیتا تھے انہوں نے بغاوت کر دی ہمارچل میں اور بی جی پی کے پاس کوئی دگج چہرہ بھی نہیں تھا جس کو لے کر شیوان انتیواری نے بی جی پی کو گھیر لیا شیوان انتیواری نے کہا کہ جان بوجھ کر بی جی پی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور دوستو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارچل میں کے لوگوں کے ساتھ تھگی کی ہے بی جی پی نے اور اس بار کانگریز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمارچل میں اپنی سرکار بنائی ہے دوستو دیکھ تو یہی رہا ہے کہ ہمارچل میں اس بار کانگریز کی سرکار بنتی بھی نظر آ رہی ہے اب ووٹوں کی گنتی کے بعد پتہ چلے گا جب آج دسمبر کو یہ گنتی ہوگی کہ کس کی سرکار بن رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی دوستو دیش کا ماحول بدل چکا ہے آپ کو بتاتا چلوں اس وقت دوستو دیش میں الگ طریقے کی بھاشا چل رہی ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فیلال یہ جو ساری پرستتیاں ہیں یہ جتنی بھی پرستتیاں ہیں دوستو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار پوری طریقے سے گھر چکی ہے اور سرکار کی جو ایک اصلیت ہے دوستو وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہیں تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ فیلال سرکار کی جو ساری نیتیاں تھی وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں اور آج دوستو کہیں نہ کہیں اس مددے پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ مہنگائی ہو بیروزگاری ہو یا پھر آپ دیکھ لیتے جتنے بھی لوگ سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے ان سارے لوگوں کا سپنا توڑا بیجے پینے اسی کا کارن ہے جو شیوان انتیواری ایک دگج نیتا کے ساتھ دوستو کافی زیادہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے راج نیتی کا انہوں نے کہا کہ فیلال میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارچل میں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے کیونکہ اب کی بار ہمارچل میں پی ایم نریند موڈی نے اپنے چہرے پر جا کر پرچار کیا ہے جبکہ دوستو بی جے پی کے پاس کوئی چہرہ تھا ہی نہیں اب کی بار کیونکہ ہمارچل اور گجرات دونوں جگہ بی جے پی میں فوٹ بچی ہوئی ہے اور ایسی ویسی فوٹ نہیں بھینکر فوٹ بی جے پی کے دگج نیتا نردلی چناؤ لڑنے کی بات کر رہا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گجرات میں بی جے پی کے خلاف نردلی چناؤ لڑنے کی بات کی گئی ہے ان کے ہی اپنے پرتیائشوں نے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی ہی بات ہے چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں بی جے پی بی جے پی کو مات دینے کیلئے دوستو باعث تاریخ کو راہل گاندی پہنچیں گے گجرات گجرات جا کر کریں گے کھیلا دراصل آپ کو بتا دیں اشوک گہلوت کے ایک بلاوے پر راہل گاندی گجرات جانے والے ہیں آپ کو بتا دیں گجرات کی کمان اشوک گہلوت کو سوپی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اشوک گہلوت گجرات میں ایک بڑا کھیلا کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں دوستو گجرات کی راجنیتی لگتار بدلتی چلی جا رہی ہے سب جانتے ہیں کہ اتبار گجرات میں بی جے پی دوستو بہت کمزور ہیں یہاں پر دو ریزن ہیں دوستو جو بی جے پی کے کمزور ہونے کے پہلا بی جے پی اچھے سے جانتی ہے کہ موربی حادثے میں وہ بری طریقے سے گھر چکی ہے موربی حادثے میں دو کرو گروپے خرچ کیا گیا اس کے بعد بھی دوستو موربی حادثے میں آپ سمجھئے پل گر گیا لوگ مارے گا اس کے بعد دوسرا ریزن دوستو موربی حادثے میں پی ایم نریندر موڈی کے وہ آنسو اور لوگوں کو کوئی سہائتہ نہیں دی گئی یہ دو چیزیں دوستو پی ایم نریندر موڈی کو گجرات میں گھیر رہی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگ بھک ستائیس سال تک بی جے پی نے گجرات میں راج کیا بی جے پی نے ستائیس سال راج کرنے کے باوجود بھی گجرات کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا اگر آپ گجرات کی استثید دیکھیں گے دوستو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ گجرات میں نہ سواست ویوستہ اچھا ہے اور نہ ہی ایجوکیشن اچھی ہے اور ان چیزوں پر کے جی وال بی جے پی کو گھیر رہا ہے لیکن کانگریس دوستو کچھ الگ ہی پلان میں ہے کیونکہ کانگریس کا مقصد صاف صاف دکھائی دے رہا ہے اس بار کانگریس کو گجرات جیتنا ہے اور کانگریس الگ طریقے سے پرچار میں لگی ہے آپ نے اب تک دوستو نہ ہی راہل گاندی کو گجرات میں دیکھا ہوگا نہ ہی اپنے سونیا گاندی کو دیکھا ہوگا لیکن اشوک گہلوت کے ایک بلاوے پر راہل گاندی باعث تاریک کے دن گجرات پہنچیں گے گجرات پہنچنے کے بعد راہل گاندی اپنا پرچار شروع کریں گے ظاہر سی بات سے دوستو جب پرچار شروع ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں ایک سرکار کی جو ایک رسپونس بیلیٹی بنتی ہے اس کو جو گجرات کا خاص کر کے اگر پہلے کا جو اتحاد دیکھا جائے تو پچھلی بار راہل گاندی میں دس سیٹوں سے چوکی تھی کانگریس اس بار کانگریس یہ دس سیٹوں کا بھی وہ نہیں رکھنا چاہتی فاصلہ لیکن حالانکہ یہ بات کہیں جائے سکتی ہے کہ پچھلی بار جو پٹیل ووڈ بینک تھا وہ ہاردک پٹیل کے ساتھ تھا اور اس بار ہاردک پٹیل بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں حالانکہ جگنیش میوانی جو ہیں وہ اس بار کانگریس کے زیادہ ساتھ دیتے ہو نظر آ رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سارا فیر بدل ہوا پارٹی میں اس سے فائدہ کس کو ہونے والا ہے کیا بی جی پی کے باغے بی جی پی کو ہرا دیں گے یا پھر راہل گاندی کے اب جو چار جگہ سمبودت کرنے والے ہیں وہ ریلی کو دیکھنا یہ ہوگا کہ باعث تاریخ کے بعد سے خاص کر کے گجرات کا ماحول کیا رہتا ہے کیونکہ گجرات میں دوستو بی جی پی کا ایک بڑا دعو ہے اور یقین مانی اگر گجرات بی جی پی ہار جاتی ہے دوستو تو لوگ سبہ چناؤں میں بہت ہی ایزل ہارے گی وہ کیونکہ گجرات اگر ہار گئی تو پھر یہ سمجھ لیے نا آپ کے فیلال موڈی سرکار پوری طریقے سے دوستو اب اپنی سطح کھونے کی کگار پڑا چکی ہے دوہزار چوبیس سرکار کا انت لکھ کر رکھ لیجئے کیونکہ اس سرکار نے مہنگائے غریبی کو ایک مزاق بنا دیا چلیے بڑھتے ہیں کروگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو چین سے دوری لیکن جنگ پنگ سے ملایا ہاتھ یہ کیسا پردان منتری کا پیار دسل دوستو آپ کو بتا دیں کل سے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو تیزے سی وائرل ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پردان منتری نیرے موڈی دوستو کئی جگہوں کے پی ایم آئے ہوئے ہیں وہاں پر دوستو امریکہ کے بھی پی ایم راجپتی ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں جنگ پنگ سے ہاتھ ملاتے ہو نظر آ رہا ہے پردان منتری نیرے موڈی آپ کو بتا دیں پردان منتری کی ملاقات جیسے ہی جنگ پنگ سے ہوئی پردان منتری نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ پی ایم جنگ پنگ سے خاص باتچیت بھی کرتے ہوئے نظر آئے ایک طرف تو دوستو پی ایم ٹک ٹوک کو بین کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ 99 اور اپ بین کر دیتے ہیں چین کا حوالہ دے کر وہاں دوسری طرف پی ایم چین کے پی ایم سے ایسے ملنا ہے دوستو ہس کر جیسے کہ مانو پتا نہیں کیا ہو گیا ہو اب میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں جب گودی میڈیا نے کس کس کر تھاہا کے مارے تھے آپ کو یاد ہوگا دوستو ایک بار پاکستان کے جو امران جو کہ اب ہٹ چکے ہیں حالان کہ پی ایم کے پچ سے لیکن پور پردان منتری جب امران خان پاکستان کے ایک فنکشن میں پہنچے تھے وہیں پر پی ایم موڈی پہنچے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کر دیا تھا لیکن اس میڈیا نے کیا چلایا تھا کہ دیکھئے پی ایم نرین موڈی نے امران کو امران خان کو گھاک تک نہیں ڈالی لیکن دوستو اب پردان منتری کی یکڑ کہاں گئی جیسے ہی چین کے جیمپنگ سامنے آئے تو پی ایم خود آپ دیکھ لیجی جیمپنگ تو وہیں پر کھڑے تھے پی ایم خود آگے سے جاتے ہیں دوستو اور جو ہے یہاں پر چین کے پردان منتری سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سوال تو یہ اٹھنا ہی چاہیے کہ ایک طرف تو آپ چین کو بائیک آٹ کرنے کی بات کرتے ہو دوسری طرف آپ خود جا کر چین کے پردان منتری سے ہاتھ ملا لیتے ہو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو جب امران خان کا مطلب آیا تھا پاکستان کے تب تو آپ نے بڑی اکڑ دکھائی تھی تو کیا چین سے پردان منتری دوستو ڈر گئے ہیں یا پھر اس کے پی ایم سے کیونکہ جمپنگ سے جس طریقے سب ہاتھ ملا رہا ہیں ایسے دیکھ کر دیش کا خون تو کھولے گئی جو لوگ ہمارے دیش کی سیماؤں کو گھیر رہے ہیں اندر گھس رہا ہیں ان سے ہم ہاتھ ملا رہا ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو راہل گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے روکے سے نہیں روک پاؤ گئے اس دیش میں آرہے سے تو بی جے پی مل کر نفرت فیلا رہی ہے لیکن اس نفرت کو فیلنے نہیں دیں گے راہل گاندی نے کہا کہ دیش میں بھائی چارہ اور پیار محبت کی ضرورت ہے لیکن سرکار اس بھائی چارہ اور پیار محبت کو ختم کرنا چاہ رہی ہے راہل گاندی نے پی ایم نریند موڈی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آج دیش کی پرستتیاں بدل چکی ہیں دیش میں آج جس طریقے کا ماحول ہے خاص کر کر دوستو پردان منطری نریند موڈی پوری طریقے سے گھر چکے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ فیلحال آج دیش میں کیا چل رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہوں گا کہ دوستو اس وقت جتنی بھی جتنی بھی پرستتیاں دوستو پوری بدل چکی ہیں اور پی ایم نریند موڈی خود بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی لئے کہیں نہ کہیں دوستو آج پی ایم نریند موڈی کے خلاف چاہے وہ راہل گاندی ہو یا بھارت جوڑ ہو یاترہ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ فیلحال دیش کا پی ایم بدل جانا چاہیے اور راہل گاندی نے صاف کہ دیا کہ اس یاترہ کو روکے کوئی روک نہیں پائے گا یاترہ یوں ہی آگے بڑھتی رہے گی اب یہ یاترہ دوستو کہاں پر رکے گی یہ سب کو پتا ہے لیکن اس یاترہ کا فائدہ جو ہے دوستو دیش کو ضرور پہنچے گا راہل گاندی کو پہنچے نہ پہنچے لیکن دیش کو ضرور پہنچے گا فیلحال بڑے اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو